جی ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈیپ ٹی بیورو چیف محمود وڈو پاک پتن سے پاک پتن معروف روحانی بزرگ سید بابا زین العابدین شاہ بخاری کا دو روزہ عرص مبارک نواہی گاؤں بٹنگا شریف میں انتہائی عقیدت احترام سے منایا گیا سجادہ نشین صحاب زادہ شاہ مقیم بخاری نے رسومات ادا کی عرص مبارک کی صرف پرستی الہاد سید اکبر علی شاہ نے کی عرص مبارک کی صدارت زلعی صدر تحریک منحاج القرآن سید ابو دعوت شاہ بخاری نے کی صحاب زادہ سید ابو تراب شاہ بخاری صحاب زادہ سید ذلکرنین شاہ بخاری نے بھی کی حضرت علامہ محمد شکیل ثانی ڈیریکٹر منحاج القرآن جاپان نے خطاف کیا تلاوت کے فرائز کاری محمد صدیق فریدی نے سرانجام دیئے ناد خوانی رانہ حضر خیات قادری اور نکاوت کے فرائز اکرم علی حاشمی نے ادا کیے عرص مبارک میں صدر فریس کلپ پاک پتن وقار فرید جگنو سیکیٹری جنرل پی ایس اے حکیم لطف اللہ جنرل سیکیٹری انجمن فلاح مریضہ ڈاکٹر شاہد مرتضی چشتی مہمان خصوصی تھے عرص مبارک میں ملک بھر سے کثیر تعداد میں ظاہرین نے شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا عرص مبارک حضرت بابا سید زین اللہ عبدیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ان کا آٹھ ما عرص مبارک ہے اللہ پاک کی یہ رحمت ہے اللہ پاک نے ہمیں توفیق کیا ہے کہ ہم اپنے اباؤ اجداد کے حوالے سے اپنے بزرگوں کی یہ محفل کروا رہے ہیں میرے ساتھ میرے بزرگ رینما حلحاج سید اکبر علی شاہ صاحب جنندی سرپرستی دندر یہ محفل پاک دا احتمام کیتا گیا ہے تاکہ ہسی اس بزرگوں دی ساتھ پرستی دندر اس عرص دے ذریعے دنیا نو یہ دس سکیے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل دے ذریعے ہر گھر بے چجالہ کیتا ہے ساڑھی کوشش ہے کہ ہسی اس محفل دے ذریعے دوست احباب نو دسیے کہ صدات کون نے صدات دا نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رشتہ کی جس آدمی نے آقا علیہ السلام دی آل نال محبت کی تھی انشاءاللہ